میرا ایک شاگرد ہے کراچی اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی کس قدر بدترین کام میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسر دے دی اس سے کہا یہ سن لیں اس نے گھر میں جا کے لگا لی اس کی ماں کام کرتے ہو چلتے پھرتے سن لائی کانوں میں آواز پڑھ رہی تھوڑے دیر کے بعد وہ آگئی کہنے کے مجھے بھی سنا تو اس نے سنی پھر کہنے کے دوبارہ سنا پھر دوبارہ سنی پھر کہنے کے ایک دفعہ اور سنا پھر ایک دفعہ اور سنی کہنے کے یہ کون ہے پھتہ نہیں کون ہے کہ کس نے دی کہ یہ مولی صاحب جو مسجد کے اس نے دی تو اس نے بیٹوں کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آتی لوگ ترابی پڑھ کے نکل گئے تھے انہوں نے کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتا ہوں تو آگئے امجد نام ہے اس کا کہا مولی صاحب یہ قصد آپ نے دی ہے یہ کون ہے کہ میرے استاد ہے کیا نام ہے تاریخ جمعی کہ اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول لجاتی ہے تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو میں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں کہا ہاں توبہ تو سب کی قبول ہے کہا اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں میری توبہ میری توبہ اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کرتی تراوی میں اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا دیں اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا دیں اگر میری توبہ قبول ہے تو زور زور سے دعا کرتی عورتوں کے اس میں جس طرح عورتوں نے نماز پڑھ دیتا ہے انتیس کو انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دیتا ہے ساری زندگی لڑکیاں سپلائیں کی اور موت آئی رابعہ بسری جیسے توبہ ایسی چیز اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی رفعہ بس کی تو میرے بھائیوں بہنوں جتنا مجمعہ موجود ہو جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے آج توبہ کریں پتہ نہیں نجانے بلالے پیا کس گھڑی پتہ نہیں رب کا بلالہ کب آ جائے تم توبہ کریں اور اپنے مالک کو رزی کریں اللہ 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 اللہ